ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آئیے آج آپ کو کچھ رومانچک فیکٹس بتاتے ہیں فیکٹ نمبر ایک برج گلیفہ جو کی برڈ کی سب سے لمبی بیلڈنگ ہے وہ پوری رات جگمگاتی رہتی ہے جس سے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کا بجلی کا بل کتنا آتا ہوگا اس میں سو بارٹ کے تین لاکھ برڈ جگ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پچیس ہزار گھروں کو بجلی دے سکتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا سالانہ بجلی کا بل تقریباً دو کروڑ ستر لاکھ تک آتا ہے فیکٹ نمبر دو کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک پتھر ہر سیزن میں اپنا رنگ بدلتا ہے جی ہاں دوستوں ایک ایسا پتھر ہے جس کا نام آئرس ہے جو کی اوستریلیا میں ملتا ہے وہ ہر موسم میں اپنا رنگ بدلتا ہے فیکٹ نمبر تین دنیا میں آئس لینڈ ہی اکلوتی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مچھر چھپکلی یا سامپ کچھ بھی نہیں پایا جاتا جہاں پہ مکڈونز کی کچھ پرچاتیاں پایا جاتی ہیں جو کی انسان کے لیے بلکل بھی خطرناک نہیں ہے فیکٹ نمبر چار کیا آپ جانتے ہیں جپان کے ٹرین سٹیشن اور میٹرو سٹیشن میں پیپل پشر جو کی لوگوں کو ٹرین کے اندر پوش کرنے کا کام کرتے ہیں جپان میں اوفیس آورز میں اتنی بھیڑ رہتی ہے کی یہ ٹرین پوشر اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کی پوری ٹرین میں ایک انسان کے گسنے کی جگہ نہ بچے فیکٹ نمبر پانچ ہم سب نے یہ چیز پکا دیکھی ہوگی کی ایک کرکٹ گراؤنڈ میں کافی پچھز دیکھنے کو ملتی ہیں اس کا کارن یہ ہے کی ہر پچھے جرورت کے اکوڈنگ کام میں آتی ہے جس سے کی اگر ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے تو الگ پچھ کا استعمال ہوگا اور اگر کوئی انٹرنیشنل میچ کھیلنا ہے تو بیسٹ پچھ کا استعمال ہوگا فیکٹ نمبر چھے ہم سب نے سم کارڈ تو دیکھا ہے پر کیا ہمیں پتا ہے کہ یہ سم کارڈ میں جو لائنز ہوتی ہیں وہ کس کام میں آتی ہیں دراصل یہ لائنز سم کو الگ الگ سیگمنٹ میں بانڈ دیتی ہے ان سیگمنٹ میں ہمارے کونٹیکٹ تو سیو ہوتے ہی ہیں ساتھ میں یہ کینٹینہ کیٹ بھی ہوتی ہے جن کی پرفیکٹ کوڈینیشن سے ہمارے فون میں ہمیشہ نیڈور کنیکٹڈ رہتے ہیں فیکٹ نمبر ساتھ کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹرین کا بریک کبھی فیل کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹرین شروع ہی بریک کا پریشر ریلیز کر کے ہوتی ہے فیکٹ نمبر آٹھ عام دیشوں میں ہم اپنی بائیک اور کار کو پارکنگ ایریا میں پارک کر کے اندر چلے جاتے ہیں پر کیا آپ کو پتا ہے کہ جاپان میں اگر آپ کو کسی بیلڈنگ میں جانا ہو تو آپ کو آپ کا امبریلا بھی پارک کرنا پڑتا ہے دوستوں آپ کو ہماری فیکٹس ویڈیو کیسی لگتی ہیں ایسے ہی اور رومانچک فیکٹس سے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں